لاہور ہائی کورٹ میں وابڈہ ملازمین کو بجلی کے مفتی یونٹس دینے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے فیڈرل سیکیٹری وابڈہ کو درخواست کزار کا محقف سن کر ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی اہداد کر دی درخواست کزار کی وابڈہ ملازمین کو مفتی یونٹس دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد تفصیلہ جان لیتے ہیں محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا کیا پیشف تھے اس معاملے میں آج دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے شہری نصیب احمد کی درخواست پر سمات کی درخواست کزار کی جانی سے سید ابو الحسن وکیلی پیر شعبے اور موقع پہ احتیار کیا کہ وابڈہ ملازمین کو بجلی کے مفتی یونٹس فراہم کیے جا رہے ہیں درخواست کزار نے عدالت میں یہ نکتہ بیان کیا کہ آئین کی آرٹیکل پچیس کے تحت تمام شہرین کو برابری کے حقوق حاصل ہے جبکہ وابڈہ ملازمین کو بجلی کے مفتی یونٹس کی فراہمی جو ہے وہ آئین کی کھلی خلاف بردی ہے لہٰذا عدالت سے یہ صداق کی گئی کہ عدالت فوری طور پر وابطہ حکام کو بجلی کے مفتی یونٹس دینے کیا جو حکم اسے کل ادم قرار دینے کا حکم دے جس پر عدالت نے فیٹرل سیکٹری وابطہ کو درخواست دار کا موقع سن کر ایک ماہ میں درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ وقاس اس بارے میں یہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ